باپ اور بیٹے اور روکس کے نام میں آمین ہمارے لئے آج کی تلاوت عزرہ کی کتاب اس کے نومے باپ کی پانچویں سے نومی آیت تک اور شام کی قربانی کے وقت میں اپنی یمگینی سے اٹھا اور اپنے پھاڑے ہوئے پیراہن اور جبا میں اپنے گھٹنوں پر چھکا اور اپنے ہاتھ خداون اپنے خدا کی طرف پھیلائے اور کہا اے میرے خدا میں خجالت کے مارے شرمندہ ہوں کہ تیری طرف اپنا مو اٹھاؤں اے میرے خدا کیونکہ ہماری تک سیر بڑھتی بڑھتی ہمارے سنوں سے بلند ہو گئی ہے اور ہماری خطائیں آسمان تک پہنچ گئی ہیں اپنے باپ دادا کے وقت سے لے کر آج کے دن تک ہم نہائیت ہی قصوروار ہوتے آئے ہیں اور اپنے تک سیر کے باعث ہم اور ہمارے بادشاہ اور ہمارے کاہن ممالک کے بادشاہوں کے ہاتھ میں تلوار اور جلاوطنی اور غارت اور شرمندہ روئی کے لیے حوالے کیے گئے ہیں جیسا کہ آج کے دن ہے اور اب تھوڑے عرصے میں خداوند ہمارے خدا کی طرف سے ہم پر فضل ہوا ہے تاکہ وہ ہمارا بکیا بچا رہے اور اپنے پاک مکان میں ہمیں ایک مخ عطا کرے اور کہ ہمارا خدا ہماری آنکھوں کو روشن کرے اور ہماری غلامی میں ہمیں کچھ تازگی بکشے کیونکہ ہم تو غلام ہیں لیکن ہمارے خدا نے ہماری غلامی میں ہمیں ترق نہیں کیا بلکہ شاہان فارس کی مہربانی کو ہم پر مائل کیا تاکہ ہمیں تازگی بکشے کہ ہم اپنے خدا کے گھر کو تعمیر کریں اور اس کی شکستگی کی مرمت کریں اور وہ ہمیں یہودہ اور یرشلم میں ایک پناہ عطا کرے پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو